بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج رات اور سنوار 20 ستمبر کے روز ملک کے کن کے نلاکوں میں گرہ چمک تیزموں اور آنڈھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تازہ ترین اپٹیٹ پیش خدمت ہے تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق مونسون ہواوں اور مغربی ہواوں کے سبب بارشوں کا سلسلہ آہستہ آہستہ شدت اختیار کر رہا ہے اور پچھلے چوبیس کھنٹو کے دوران سب سے زیادہ بارش سیالکوٹ میں پچپن میلیمیٹر ریکارڈ ہوئی آئندہ چوبیس کھنٹو کے دوران بارشوں کی شدت اور پھیلاؤں میں مزید اضافہ ہوگا جبکہ منگل، بودھ اور جمعرات تک بارشوں کا سلسلہ ملک بھر میں پھیل جائے گا اور ہفتہ پچیس ستمبر تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا اس لئے ویدہ لورز بارش اور موسموں کے حوالے سے تازہ ترین اپٹیٹس کے لئے برائیم اربانی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ محکم مسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج رات اور سنوار، 20 ستمبر کے روز لاہور، سیالکوٹ، مری راولپنی اسلامباد، کشمیر، شمال مشرقی اور بالائی پنجاب خطہ پوٹوار، اٹک، جہلم چکوال، ناروال، سیالکوٹ، گجرانوالا، بالائی خبر پختونخواد، سوات، دیر، مالاکنڈ، اپٹا بادمان، سہرہ، پشاور، کوہاٹ، کرم اور ملہکہ علاقوں میں اور جنوب مشرقی سندھ کے مختلف علاقوں، تھرپارکر، نگر پارکر، عمرکوٹ، مٹھی، سانگڑ، بدین اور ملہکہ علاقوں میں گرہ چمک اور تیزمم آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس زوران کراچی اور ملہکہ علاقوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے جبکہ بلوچستان اور سندھ کے دیگر کچھ مغربی علاقوں میں بھی لوکل ڈویلمنٹ سے چند ایک مقامات پر بارش کا امکان ہے تاہم ویدر لورز آج رات اور بیس ستمبر، سموار کے روز بھی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک گرم اور مرتوب ہی رہے گا لیکن ویدر لورز چوبیس کھنٹوں کے بعد منگل، بودھ اور جمعرات تک بارشوں کا سلسلہ ملک کے بہت سارے علاقوں تک انشاءاللہ پھیل جائے گا منگل اکیس ستمبر سے بارشوں کے پھیلاؤ اور شدت میں انشاءاللہ یک دم اضافہ دیکھنے کو ملے گا پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش سیالکوٹ میں پچپن میلی میٹر جبکہ کشمیر کے علاقے کوٹلی میں ستائیس میلی میٹر ریکارڈ ہوئی موسیقی